آج ڈسکشن جس موضوع پہ کرنے جا رہے ہیں اس کا عنوان ہے انقلاب کیا ہمیں انقلاب کی ضرورت ہے اگر کوئی تبدیلی ایک اپنے روایتی انداز میں سلو اینڈ سٹیڈی آتی ہے تیاری کر کے آتی ہے اپنا ٹائم ٹیسٹڈ ہوتی ہے تو اس کو ہم ایولوشنری میتھڈ آف چینج کہتے ہیں اور اگر وہ بلڈ شیڈ سے آتی ہو برک رفتاری سے آتی ہو اس سے سب کچھ تلپٹ ہوتا نظر آتا ہو تو اسے ہم انقلاب کہتے ہیں ریولوشنری یہ ریولوشنری چینج ہے دو طرح ایولوشنری اور ریولوشنری چینجز ہیں بسیکلی ہمارا مطمئن نظر آج کی گفتگو کا چینج ہے پاکستان میں کیونکہ پاکستان جس نہج پہ پہنچ چکا ہے چینج یا تبدیلی انتہائی ناغذیر ہے وہ چاہے ایولوشن سے آئے چاہے ریولوشن سے آئے انفورچنیٹلی اتنا وقت نہیں ہے کہ اس کو ایولوشنری میتھڈ پہ ڈال کر ایولوشنری مورڈ پہ ڈال کر سلو اور سٹیڈی چینج لانے کی کوشش کی جائے ہمیں بعض تبدیلیاں انتہائی برکرفتاری سے لانی ہیں اور ان کے لیے میں ذاتی طور پہ کنونسٹ ہوں ہرگز ہرگز کسی انقلاب کی ضرورت نہیں ہے کسی بلڈ شیڈ کی ضرورت نہیں ہے یہ جو رول موڈلز ہم ڈسکس کرتے ہیں تیونس کا مصر کا یہ پاکستان سے بہت مختلف ہے پاکستان میں وہ بنیادی اناثر وہ اجزائے ترکیبی جو ایک انقلاب کی راہ ہموار کرتے ہیں وہ نہیں ہیں پاکستان میں لیکن that does not mean کہ پاکستان is a loser خدا نہ خواستہ پاکستان اسی بنا پر شاید بہتر پوزیشن پہ کڑا ہے کہ ہم انقلاب کی طرف نہ جائیں ہم تبدیلی کی طرف جائیں تبدیلی is a lesser انقلاب with a slower speed لیکن انشاءاللہ تعالی یہ جو ابتدائی فیز ہے یہ انقلابی تیز رفتار سے آئے گا اگر یہ نہ آیا تو پھر ہمارے پاس کوئی موقع نہیں ہے چنانچہ یہ کوئی لگجری نہیں ہے یہ کوئی چوئیس نہیں ہے یہ صرف اور صرف ناگذیریت کی بات ہے یہ inevitable ہے یہ لانا ہی لانا ہے ہمیں چاہے یہ عمران خان لائے چاہے establishment کسی اور کو اپنے ساتھ ملا کر لائے چاہے establishment خود لے کر آئے یا نواز لیگ لائے پیپلز پارٹی لائے یا تمام جماعتیں یکجہ ہو کر لائیں میں ابتدان آپ کو یہ بتا دوں کہ ہمارا بنیادی problem کیا ہے کہ ہم انقلاب کیوں نہیں لاسکتے تیونس والے حالات یہاں پہ کیوں نہیں پیدا ہو سکے مصر والے حالات یہاں پہ کیوں پیدا نہیں ہو سکتے اس لیے کہ ایک بنیادی چیز ہوتی ہے معاشرے میں جو انقلابات کو orchestrate کرتی ہے ان کو accelerate کرتی ہے ان کی speed کو اور وہ ہے homogeneity and consensus کسی ایک بات پر اتفاق رائے اس کا سرے سے فقدان ہے ہماری society میں کوئی لسانی divide ہے ہمارے ہیں کوئی مذہبی اور فرقہ ورانہ divide ہے ہمارے ہیں اس طرح کی چیزیں موجود ہیں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہیں انقلاب کے رستے میں دوسرا انقلاب کے لیے ایک انتہائی اہم تلازمہ جو ہو سکتا ہے جو ایک ضروری انصر ہے وہ ہے استبدادیت یعنی انتہا کی totalitarian rule dictatorial rule نہ freedom of speech ہے نہ freedom of expression ہے یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو پاکستان میں موجود ہیں پاکستان ایک آزاد ملک ہے پاکستان میں کسی ایک خاندان کی حکومت نہیں ہے دیکھیں یہ بات لکھی پڑی ہے اور پوری دنیا کو پتا ہے کہ پاکستان میں جمہوریت چاہے لنگڑی ہے لولی ہے لیکن موجود ہے ہم جیسے لوگ جو دل چاہے کہتے ہیں آ کر ممبر پہ بیٹھ کے گفتگو کرتے ہیں اور تنقید بھی کرتے ہیں تنقید برداشت بھی کرتے ہیں میں ذاتی تجربہ رکھتا ہوں مصر جانے کا اور وہاں پر بڑے غور سے میں نے دیکھا رکھا تھا جس طرح ہٹلر کے گسٹاپو کی یاد آتی ہے آپ کو کہ کہیں کسی کہوہ خانے میں کسی ریسٹورانڈ میں کسی ہوتیل میں کوئی ایسی گفتگو تو نہیں ہو رہی جو حسنی مبارک کے خلاف جا رہی ہے جو رولنگ ریجیم کے خلاف ہے تو یہاں پر تو ہر گفتگو اس طرح کی ہو رہی ہے کہ یہاں پر وینٹیلیشن ہو رہی ہے انقلاب وہاں آتا ہے جب آپ پریشر ککر کو بند کر دیں اور پھر وہ پھٹ پڑتا ہے تیسری چیز جو نہیں ہے موجود یہاں پر وہ انتہائی ضروری ہے اور وہ ہے لیڈرشپ لیڈرشپ ایک قیادت ہے جو سڑکوں پر انقلاب کو لیڈ کرتی ہے مصدر ماہو نے بہت بڑا انقلاب لیڈ کیا سڑک کے اوپر کیوں؟ ماہو کی اپنی ٹریننگ وہی تھی ماہو انتہائی لور سٹراتا سے تعلق رکھتا تھا یہ سکول ماسٹرز تھے ٹیچرز تھے چھوٹے چھوٹے رفاہی کام کرنے والے سیاسی لوگ تھے اور انہوں نے لانگ مارچز کی اور دنیا کا نقشہ بدل کے رکھ دیا اسی طرح بولشوک ریولوشن لانے والوں نے بھی وہ گراس روٹ سے لیڈرشپ اٹھی تھی اور انہوں نے انقلابات کو لیڈ کیا اور انقلابات کامیاب ہوئے پاکستان میں ایک بھی قائد ایسا نہیں ہے اس وقت جو عوام میں سے ہوتا عوام کے اندر سے اس کی ٹریننگ ہوتی آخری چیز جو ہمارے ہاں سرے سے نہیں ہے وہ ہے توقق وہ ہے ریلائنس اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کے اوپر کہ اگر ہم سڑکوں پہ نکل آئے تو ہمارے بچے بھوکے نہیں مریں گے یہ اگر ہم ایک اچھے مقصد کے تحت آ رہے ہیں نا تو ہم یہ تبدیلی لائیں گے جس کے لیے ہمیں اپنی نوکنیاں اپنا رزق اپنی جمع پونجی سب کچھ دعو پہ لگانا پڑے لیکن کاؤز اتنی بڑی ہے ہم اس کی خاطر سب کچھ قربان کر دیں گے اگر آپ غور کریں تو ایک بہت بڑا انقلاب آپ لوگوں نے برپا کیا تھا یک جا ہوگی تھی سوچ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ پہ یہ ایک ایسی بات تھی جس پر ہوموجینٹی اور کنسنسس مینٹین کر لیا گیا تھا اور آپ نے دیکھا ریزلٹ آپ کے سامنے یہ ادم توقعی جو ہے اس کی بنیاد پانچ ہزار سالہ پرانا فقر ہے غربت ہے وہ کلاس ڈیفرنس ہے وہ غلامی ہے وہ شدرانہ ذہنیت ہے جو اس خطے کا خاصہ رہی ہے تو یہ جاتے جاتے جائے گی اس کو ایڈوکیشن سے ختم کیا جائے گا تبدیلی ایک ایولوشنری پروسس کے ساتھ آنے دیں ایڈوکیٹ کریں ماسز کو تو اب سوال یہ ہے کہ اب کیا کیا جائے یہ ساری گفتگو جو ہے اس کا لبے لباب یہ ہے کہ یہاں پر انقلاب کم اس کم فیلحال تو نہیں آسکتا اگر فیلحال نہیں آسکتا تو کیا ملک کو معاشرے کو اس کے حال پر چھوڑ دیا جائے ہرگز نہیں چھوٹی چھوٹی چند تبدیلیاں چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں لے آئیے آپ حیران ہوں گے کہ اس ملک کو ٹھیک کرنا انتہائی آسان ہے عجیب الخلقت لوگ ہیں میرے جیسے جو پاکستان کو ایک مہینے میں ٹھیک ہوتا بھی دیکھ رہے ہیں اور اس کا رونا بھی رو رہے ہیں کہ پاکستان پتال کی طرف بڑھتا چلا جا رہا ہے پاکستان تنزلی کی راہوں پر گامزن ہے اس میں کوئی شک نہیں لیکن میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ اب اس سے نیچے نہیں جائے گا جا سکتا نہیں ہے گنجائش نہیں ہے تو پھر کیا کریں پاکستان کا بنیادی علمیہ اس وقت right now as of today اگر کوئی ہے تو وہ اقتصادی ہے آپ کے اقتصادیات نے ہر چیز کو ٹرانسلیٹ کرنا ہے into reality اور وہ کیسے ٹھیک کیے جائے اس کے لئے امریکہ کی طرف دیکھا جائے امریکہ کی طرف دیکھیں گے تو امریکہ ڈکٹیٹ کرے گا امریکہ پاگل تو نہیں ہے کہ وہ آپ کو اندھا دھند دیتا رہے اور پھر ڈکٹیشن نہ دے وہ ڈکٹیشن پہلے دیتا ہے پیسہ بعد میں دیتا ہے self reliance کے بغیر آپ کچھ نہیں کر سکتے لیکن self reliance آئے گا کہاں سے چھے سو عرب روپیہ سالانہ tax evasion کی شکل میں ضائع ہوتا ہے اس کو تو چیک کیا جا سکتا ہے اس کو چیک کرنے کے لئے فرشتوں دیں تو نہیں آنا آپ خود چیک کر سکتے ہیں اگر کرنا چاہیں اس کو control کریں آپ کا چار سو عرب روپیہ ضائع کہاں ہوتا ہے یہ جو بڑی بڑی corporations ہیں آپ کی سفید ہاتھی آپ نے پال رکھے نا steel mill جیسے پی آئی اے اور پیپکو جیسے یہ سفید ہاتھی ہیں جو چار سو عرب روپیہ ہر سال پھوک ڈالتے ہیں اس حساب سے تیرسی کروڑ روپیہ منتھلی ضائع ہوتا ہے یعنی پونے تین کروڑ روپیہ ڈیلی کے حساب سے پریزیڈنٹ ہاؤس کو چھتیس کروڑ روپیہ صرف ہاؤس اولڈ کے لئے مالیوں کی تنخواہوں کے لئے خدمت گزاروں اور دربانوں کے لئے دیا جاتا ہے جو سراسر زیادتی ہے اس کے ایک چوتھائی سے بھی گزارا ہو سکتا ہے سالانہ بائیس کروڑ روپیہ پریزیڈنٹ کو دیا جاتا ہے برونی دوروں کے لئے اس حساب سے چھ لاکھ روپیہ ڈیلی بنتا ہے جبکہ پرائم نیسٹر کو برونی دوروں کے لئے تین تیس لاکھ روپیہ ڈیلی دیا جاتا ہے یہ سالانہ ایک سو بیس کروڑ روپیہ بنتا ہے اور پتہ ہے کہ ہر وزیر آپ کو ڈیلی کتنے میں پڑتا ہے لاکھ روپیہ ڈیلی ہر وزیر نہ صرف وفاقی بلکہ پروونشل بھی اور ایک فوجہ زفر مو جائے وہاں بھی اور یہاں بھی ہر صوبے میں وزراء کی جبکہ اس کا ایک چوتھائی بہت ہے موردان اناف ہے جو کام یہ کر رہے ہیں وہ تو میرا خیال ہے ایک دہائی کافی ہے کرنے کے لئے ایک لاکھ روپیہ ڈیلی کے حساب سے سالانہ دو سو کروڑ روپیہ بنتا ہے جو صرف وزراء کے اوپر خرچ ہوتا ہے ہاں تو یہ تو ہو جاتے ہیں خرچے آپ کو پروٹوکول کو مینٹین کرنا ہوتا ہے پروٹوکول کیا کرتے کیا ہے آپ میں کہ تو ایمبولنس ضرور ہوں تھی پروٹوکول دو سارے بیمار ہو مریض ہو نہ تو یہ اگر اچانک امرجنسی میں ایمبولنس ضرور پڑ جائے تو کیا پھر تیری بھپی کو فون کروں اب اس میں کیا ہیر پڑنے کی ضرورت اس میں کیا راکٹ سائنس انوالوڈ ہے کہ اگر ڈیاغنوسز بھی ہو رہا ہے آپ کو ٹیبل پر رکھے دیا جا رہا ہے کہ بھائی یہاں بیٹھو سر جوڑ کر اور اس کو ٹھیک کر لو یہ تو کوئی اس کا مطلب ہے کہ تمہاری نیت ہی ٹھیک نہیں ہے تم خود چورو اور تم چوری کو شہ دے رہے ہو چوری کو تم رستہ دکھا رہے ہو یہ اگر آپ کنٹرول کر لیں تو 83% آف دا بجٹ ڈیفیسٹ کین بی کنٹرول ہم اسے کنٹینیو کریں گے لیکن ایک بریک کے بعد خود نظرات stay with us